اسلام علیکم دوستو تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ انکیوبیٹرز میں انڈے رکھنے کے تیسرے دن بعد ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے انڈے صحیح جا رہے ہیں یا خراب ہو چکے ہیں تو اس کے لئے ہم میتھرڈ استعمال کریں گے ایک کینڈلنگ اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کمرے کی لائٹ آپ نے بند کر دینی ہے اور موبائل کی یا کوئی بھی لائٹ لے لینے اس کے اپنے انڈہ رکھنا ہے اس طرح سے اگر تو انڈہ ٹھیک ہے اس طرح سے نظر آئے گا اور اس کے اندر آپ کو نظر آئیں گے ریڈ کلر کا نشان اور اس کے اندر ریڈ کل کی وینز آپ کو نظر آئیں گے انڈے کے اندر اگر وہ ہیں تو انڈہ بلکل ٹھیک ہے ابھی ہم دوسرا انڈا چیک کر لیتے ہیں اس کے اندر کیا صورتحال ہے اور جو انڈا خراب نکلے گا اسے ہم توڑ کر ایک بار چیک بھی کریں گے کہ اس کی کیا صورتحال ہوتی اندر سے اچھا تو یہ اب ایک اور انڈا ہم چیک کرتے ہیں اس کو توڑ کے ایک کینڈلنگ کر کے ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس کی کیا صورتحال ہے ابھی ہم کمرے کی لائٹ ہم نے بند کر دی ہے تو یہ اب موبائل کی لائٹ اس طرح میں نظر آئے گا ارد گرد آپ کے سارے اندھیروں ہونا چاہیے یہ دیکھیں اس کے اندر بھی یہ نشان نظر آ رہا ہے اور یہ ریڈ کلر کا ہوگا اور ساتھ میں آپ کو اس کے نا وینز نکل کی نظر آئیں گی مطلب ایک نکتہ ہوگا اور اس کے اندر سے وینز نکلیں گی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انڈا آپ کو بلکل ٹھیک ہے صحیح جا رہا ہے انڈا یہ انڈا مجھے لگ رہا ہے کہ خراب ہے لیکن نہیں یہ انڈا ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اوپر والی جو یہ سخت اس کی جلی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ہے پتلی اس لئی ایسا لگ رہا ہے اس کو اب مزید پانچ چھ دنوں کے بعد چیک کر لیں چیک کر لیئیے گا کہ انڈا خراب ہے کہ نہیں کیونکہ اسے انڈے کا چانس ہوتا ہے خراب ہونے گا اب یہ انڈا مجھے لگ رہا ہے کہ خراب ہے کیونکہ یہ دیکھیں اس کے اندر گیس بن رہی ہے یہ دیکھیں آپ کو یہاں پر یہ ٹوٹا ہوا بھی نظر آئے گا یہ اندر گیس بننے کی وجہ سے ٹوٹ رہا ہے ابھی تیسرے دین اور اس کے ساتھ یہ حالت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خراب ہو رہا ہے ابھی فیلحال اس کے اندر سے سمیل نہیں آرہی بلکہ اگر یہ کچھ اور دیر انکیو بیٹر کے اندر ان پڑا رہتا تو اس کے اندر سمیل آنے لگا یہ دیکھیں اس کے اندر سے کوئی آپ کو وینز اور نظر نہیں آرہی سارا بلیک ہے دیکھ سکتے ہیں یہ انڈا پلکل خراب ہو چکا ہے اس کو انکیو بیٹر کے اندر رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اس کو انکیو بیٹر کے اندر رکھیں گے تو بہت اندر سمیل اکٹھی ہو جائے گی اور باگ کی انڈے بھی خراب ہوں گے تب ہی اس کو ہم توڑ کے دیکھتے ہیں اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے اب یہ تیسرے دن ہے تیسرے دن تھا اس کو یہ دیکھیں ہوئے اس کے اندر سے بہت گندی قسم کی سمیل آرہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو مزید توڑ کے ایک بار دیکھتے ہیں اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے دیکھنے سے تو یہ نارمل لگ رہا ہے لیکن اس کے اندر سے سمیل اتنی جنری قسم کی آرہی ہے نا اس کی کوئی ہوتا ہے یہ دیکھیں اب یہ کیمرہ شاید آپ کو بالکل ٹھیک نہ دکھا رہا ہو لیکن اس کے اندر نہ یہاں اس کے اندر جو اس کی زردی جسے ہم کہتے ہیں یا کہتے ہیں انگلش میں کوئی پتہ نہیں یہ بھی اندر سخت ہو چکی تھی اب یہ انڈا بلکل خراب ہو چک ہے اس کو انکیوبیٹن کے اندر رہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اسے جب آپ اس کو خود چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا تو آج کی ویڈیو میں دوستو بس اتنا ہی مزید آپ پہ چکی میں چلے گے تو ہموجود ہیں اور ہمارا 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 ساکھتا ہمارا gotten گوش commanded ہاں ہاں information ہاں موسیقی